فلسطینی مضائمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین فضا اور سمندر سے حملے اسرائیلی ٹی وی کے مطابق سو اسرائیلی حلاق آٹھ سو سے زیادہ زخمی متعدد کو یرغمال بنایا گیا عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملوں میں شہریوں کے ساتھ کئی فوجیوں کی حلاقت کا اعتراف کر لیا اپنے شہریوں کو غزہ پٹی میں یرغمال بنای جانے کا اعتراف بھی سامنے آ گیا حماس نے اسرائیل پر آج صبح سات ہزار سے زیادہ راکٹ داغنے کا دعویٰ کیا زمینی مضائمت کا جیپس اور موٹر سائیکل سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے راستے میں کھڑے اسرائیلی ٹینکس کو تباہ کر دیا موٹر گلائیڈرز سے بھی اسرائیلی حدود میں اتر گئے متعدد اسرائیلی شہر سائرنز نے گونج اٹھے حماس نے کارروائی کو آپریشنر اکسا فلٹ کا نام دے دیا جنوبی اسرائیل کے بائیس مقامات پر ابھی بھی جھڑپیں متعلقہ علاقوں میں اسرائیلی حکام کی لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پر بمباری فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت پر فضائی حملہ کر کے تباہ کر دیا پاکستان میں فلسطینی صفیر کے مطابق اسرائیلی حملوں میں دو سو دس فلسطینی شہید اور ہزار سے زائد زخمی ہو گئے زخمیوں میں سے دو سو ستر کی حالت تشویشناک ہے اسرائیلی فوج نے کہا کہ غزہ میں ہماس کے سترہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہماس کے آپریشن الکسہ فلڈ کے آگاز کے بعد ہماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے سجدہ شکر کی ویڈیو جاری کر دی گئی ویڈیو میں اسماعیل ہنیہ ٹی وی سکرین پر ہماس کے تازہ حملوں کی خبر دیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا کہ اب مکمل جنگ ہوگی پورے اسرائیل میں سویل امرجنسی نافذ نیتن یاہو کا فوج کو اسرائیلی علاقوں سے ہماس کے مضاہمتکاروں کو نکالنے کا بھی حکم فلسطینی صادر محمود عباس کا جواب کا فلسطینی عوام کو یہودی آبادکاروں اور اسرائیلی قابض فوجیوں کی دہشتگردی کے خلاف اپنا دفع کرنے کا حق حاصل ہے فلسطینی عوام آبادکاروں کی دہشتگردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفع کریں اسرائیل فلسطین کشیدگی پر سعودی عرب کا فریقین سے تشدود روکھنے پر زور سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب نے پہلے ہی فلسطینیوں کے خلاف اشتال انگیز کاروائیوں کے تباہ کن نتائج سے خبردار کر دیا تھا دو ریاستی حل ہی خطے میں سلامتی عام اور شہریوں کی حفاظت کا زامن ہے قطر نے اسرائیل کو خراب صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا ایران نے کہا ہماس کے اسرائیل پر حملے فلسطینیوں کے پور اعتماد ہونے کا مظہر ہے ہماس آپریشن کا طریقہ کار قابضین کے خلاف فلسطینی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے ریاست امان کا بین الاقوامی برادری سے کشیدگی ختم کرانے کا مطالبہ مصر کا بھی اسرائیل اور فلسطین سے کشیدگی ختم کرنے پر زور مضاحمتی تنظیم حضباللہ کا کہنا ہے کہ صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں فلسطینی مضاحمتی خیالت سے رابطے میں ہیں امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا اسرائیلی شہروں پر حماس کے حملوں کی مضمت امریکی وزیر دفاع علاید آرسن نے کہا کہ امریکہ اسرائیلی دفاع کی ضروریات کو پورا کرنے کو یقینی بنائے گا یورپی کمیشن کی بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مضمت نیٹو اتحاد نے بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مضمت کر دی روس کا کہنا ہے کہ معاملے پر عرب اور فلسطینی قیادت سے رابطے میں ہیں جاپان کی بھی فریقین سے کشیدگی ختم کرنے کی اپیل پاکستان کا مشرق وستہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار نگران وزیر آزم انماوالحق کاکر نے کہا کہ مشرق وستہ میں بڑھتے ہوئے تشدد سے دل شکستہ ہے حالیہ واقعات مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہیں مشرق وستہ میں پائدار امن دو ریاستی حل میں موجود ہے انیس سو سرسٹھ سے پہلے والے بارڈرز کے تحت قابل عمل خود مختار ریاست فلسطین ہونی چاہیے فلسطین کی ایسی ریاست ہو جس کا دل القدسل شریف ہو ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان یو این او آئی سی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کا عیادہ کرتا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کو مزید اقصا اور مقدس مقامات پر اسرائیلی کارروائیوں کا رد عمل قرار دے دیا کہا وہ آج کے واقعات سے حیران نہیں ہیں غطے میں امن کے لیے اسرائیل کے غیر قانونی قبضے یہودی آبادکاری اور فلسطینیوں پر مظالم کا خاتمہ ضروری ہے پاکستان کے عوام ہمیشہ سے تاریخ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے جو عوام ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا نہ صرف ازار ایک جیتی کہ جو بھی ہم سے ہو سکا ان کے لئے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ نہ صرف پاکستان کی بوس پارٹی یا میرا ذاتی پوزیشن ہوگا یہ ہر پاکستانی کا ہر اس ملک میں رہنے والے شہری کا سوچ ہے پی 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 قیادت کا فلسطینی عوام سے مکمل ازار ایک جیتی کا اعلان سابق صدر آسیف علی زرداری نے کہا طبی لڑسے سے فلسطینی عوام ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں عالمی منصف فلسطینی عوام کی حمایت میں آواز بلند کریں سابق وزیر خارج سے بلاول بوتو زرداری بولے کہ عوام ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی اور جو ہو سکا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں جیکب آباد میں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف اتنے لمبے عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں لیکن تیاریاں ویسی نظر نہیں آ رہی نون لیگ والوں کو میاں صاحب خوش آمدید کی وال چاکنگ تو کروانی چاہیے تھی مولانا فضل رحمان الیکشن کے خلاف نہیں جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں یہ بھی کہا کہ نو مائی والے پی ٹی آئی سے مائنس ہو جائیں تو سیاسی صورتحال مختلف ہوگی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ کھلے ہیں تو ان کے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے وہ چاہتے ہیں ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو ان کا مخالف جیل میں ہو اور وہ جلسے کرتے رہے تو مزہ نہیں آئے گا پریس کانفنس میں کہا کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں جو کمرے میں بیٹھ کر ملک چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ویروکریسی کی گرفت کمزور ہو چکی ان حالات میں الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بالکل مغدوش ہو جائے گا جب کمزوریوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہے الیکشن ملتوی نہیں کروا رہا جو یہ سمجھتا ہے صوبے کے بلدیاتی الیکشن دیکھ لے نواز شریف واپس آ رہے ہیں چوتھی بار وزیر آزم بنیں گے تمام مسائل حل ہوں گے رانوما نونلی خاجہ عاصف نے کہا کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف کے آنے کے بعد خوشحالی کا دوار آئے گا نواز شریف نے دو بار آئی ایم ایس سے نجات دلائی اب بھی نجات دلائیں گے دوہزار اٹھارہ میں جسے یہ لوگ تحفہ سمجھ کر لائے تھے وہ انہی کے گلے پڑ گیا اسمان ڈار کے سوال پر خاجہ عاصف نے کہا کہ وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے وہ اسمان ڈار کے بارے میں بات نہیں کریں گے ساؤتھ ایفریکہ نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنا دیا سرڑنکا کے خلاف پانچ فکٹ پر چار سو اٹھائیس رنز پہلی بار ورلڈ کپ مقابلوں میں ایک اننگز میں تین سنچریز دیکو گوینڈا ڈو سن مارکرم نے سنچریز جڑ دی مارکرم نے صرف انچاس گیندوں پر چودہ چوکے اور تین چھکے لگا کر ورلڈ کپ تاریخ کی تیز ترین سنچری بنائی جیت کے لیے چار سو اٹھائیس رنز کے تاقب میں سرڑنکا نچیم نے سات مکٹ پر دو سو اٹھائیس رنز بنا لیے ہیں ون ڈاؤن آنے والے کوشال منڈس نے بیالیز گیدوں پر چھتر رنز کی اننگز میں آٹھ چھکے رسید کیے کراچی کے علاقے کلیفٹن نیلم کالونی میں کامبنگ آپریشن غیر قانونی طور پر مقیم چودہ افغان باشندے گرفتار فورن ایکٹ کی تحت مقدمہ درش کوئیٹا میں بھی بائیس غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے گرفتار حکومت نے غیر قانونی افراد کو ملک چھوڑنے کے لیے اکتیس اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے آج خیبر سے مزید ستاون خاندان تورخم سرحدی گزرگاہ پہنچ گئے افغان کبشنریٹ کے مطابق قانونی کارروائی کے بعد افغان خاندانوں کو جانے کی اجازت دی جارہی ہے مشکلات اور چیلنجز کے باوجود پاکستان افغان شہریوں کی محفوظ واپسی یقینی بنائے اقبائے متحدہ کے دارے برائے مہاجرین کا مطالبہ افغان مہاجرین کی شناخت اور ریجسٹریشن میں تعاون کی بھی پیشکش کہا تمام ممالک افغان باشندوں کی بزور طاقت واپسی کا عمل رکھیں افغان مہاجرین کی وطن واپسی سے انہیں حفاظت کے سنگین مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جن افغانوں نے ملک میں تحفظ مانگا ہے انہیں زبردستی واپس بھیجا گیا تو ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے افغانستان میں انسانی حقوق کے مسائل اور خواتین کو تکالیف کا سامنا ہے ان افراد کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں جنہیں بیرول اقوامی مدد کی ضرورت ہے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا عمل محفوظ اور بہتر انداز میں کیا جائے کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کو افغان سرزمین میں مکمل آزادی حاصل ہے ٹی ٹی پی کی پاکستان کے خلاف جنگ میں افغان خودکش بمباروں کی شمولیت کے شواہد بھی ہیں ذرائع کے مطابق ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ذاتی نویت کے تعلقات استوار ہو چکے ہیں افغان طالبان کے کچھ گروپ نظریاتی نکتہ نظر سے ٹی ٹی پی کی حمایت کو مذہبی اور قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں افغان طالبان کے کچھ سپاہیوں کا کہنا ہے کہ ان کے جہاد کا اگلا حصہ پاکستان کے خلاف جنگ ہے دفاعی ماہرین کے مطابق کابل میں طالبان کے کنٹرول سے ٹی ٹی پی کو سب سے بڑا فائدہ تب ہوا جب کابل کی جیل میں قید سینکڑوں اور دہشت گردوں کو رہائی ملی راول پنڈی بڑی تباہی سے بچ گیا تھانا ٹیکسلہ کے علاقے میں گاڑی سے دھما کا خیز مواد برامر دو ملزم گرفتار پولیس کے مطابق دونوں افراد خیبر پختونخواہ سے دھما کا خیز مواد لے کر راول پنڈی میں داخل ہوئے تھے دہشت گرد گروپ کی احمد آباد میں نریندر مودی سٹیڈیم دھماکے سے اڑانے کی دھمکی بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی پولیس کو موسمول ای میل میں دہشت گردوں کا پانچ سو کروڑ روپے دینے اور گینگسٹر روی بشنوی کی رہائی کا مطالبہ دہشت گرد گروپ کی ای میل میں کہا گیا ہے کہ مودی سٹیڈیم پر حملے کے لیے لوگ بھی تینات کر دیے گئے ہیں بھارتی پولیس نے دھمکیوں کا الزام خالستان تحریک کے رہنما پر لگا دیا میں تو کہتا ہوں کہ آئندہ وزیراعظم کے لیے دو تین کینڈیڈیٹ جو مجھے نظر آ رہے ہیں جن کی میں باتیں سنتا ہوں میہا نواز شریف کی ہیلت ریپورٹ دیکھنے کے بعد شباز شریف کی گفتگو سننے کے بعد اور زرداری کی آنیاں جانیاں دیکھنے کے بعد ان تینوں کو ریٹائر کر دینا چاہیے پاکستان کی ساتھ نواز شریف شہباز شریف اور آصف زرداری کو ریٹار ہو جانا چاہیے اجاز الحق کا مشورہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چودری پرویز اللہی اور چودری شجاعت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے لیکن بچوں کے دل میں نہیں سب سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے پچھلے چیف جسٹس نے جاتے جاتے چھکا مارا ہے سولہ ماہ کی پی ڈی ایم حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے کسی پارٹی کو مائنس نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی ہے کیا ریجنٹس ہیں کچھ شاہ سادان کہتے ہیں کہ موسم اچھا نہیں ہے ہمارے علاقے میں کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے کچھ خاموش ہے پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ نے کہا ہے کہ اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوئے تو کیا ایمرجنسی اور مارشل لو لگے گا جو انہیں لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نو مارچ کو سینٹ کی مدت ختم ہو جائے گی جس کے بعد بلیک کارلیڈور ہے پھر کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا جو آئین کے اندر ہو یہ بہت بڑا سوال ہے ملتان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو مائنس کر کے الیکشن بڑا مشکل ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن کراؤ ملک اور پارلیمان کو بچاؤ الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں آٹھ اکتوبر کو گورنر ہاؤس پہ دھرنا دیں گے بجلی کی یہ قیمتیں ہمیں منظور نہیں ہیں جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں انتہائی کم ہو گئی ہیں تو صرف آٹھ روپے کا فائدہ دیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمان کا کل گورنر ہاؤس کراچی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کا بجلی کی قیمتوں میں ہوئے اضافے کے خلاف ہونے والے دھرنے کی قیادت امیر جماعت اسلامی سے راجولہ کریں گے پیٹرول کی قیمت میں بھی کمی کا مطالبہ گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس سطح پر رکھ کر معیشت آگے نہیں بڑھائی جا سکتی استحقام پاکستان پاٹی کا تیرہ اکتوبر کو جھنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان پاٹی رانوما فردوس آشیخ آوان کا روایتی سیاست نہ کرنے کا دعویٰ کہا کہ راجے کئی آئے اور قوم نے ان کے باجے بچتے دیکھے لانگ مارچ اور دھنوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہم چھتر برسوں کی روایتی سیاست نہیں کرنا چاہتے نوہ مئی کا واقعہ ایسا واقعہ ہے جو بھارت بھی پاکستان کے خلاف نہیں کر سکا نولی کے رہنما آیاز صادقہ بھاولپور میں ورکرز کنونچن سے کتاب کہا ہم نے مارچ دو ہزار بائیس میں صرف اور صرف پاکستان کو بچانے کے لیے اقتدار لیا تھا سیاسی اتحاد کے ساتھ اقتدار حاصل کیا پاکستان کی مشکلات کے خاتمے کے لیے گام کیا جناہ ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے حماد ازر، اسلام اقبال اور حسان نیازی کو اشتہاری قرار دے دیا دیگر دو ملزم بھی اشتہاری قرار عدالت میں پولیس نے رپورٹ پیش کی تھی کہ ملزمان گرفتاری کے خوف سے روپوش ہے اشتہاری قرار دیا جائے وزیراعظم سمیت دیگر فریقین رزاق سنجرانی کی تیناتی کو عدالتی اوبزوریشن کا اثر لیے بغیر دیکھیں تیناتی درست ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیرمن سینٹ کے بھائی رازق سنجرانی کی بطور ایمڈی سینڈر ایک تیناتی پر عدالتی فیصلے کی کاپی وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کو بھیجنے کا حکم عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دوہزار گیارہ میں وزیراعظم نے رازق سنجرانی کی بطور ایمڈی تیناتی کی سمری منظور کی تھی ہر تین سال بعد ایسی سی پی کو کیا دوبارہ تیناتی کی کمپنی رپورٹ دیتی رہی عدالت کو مطمئن نہیں کیا جا سکا سپریم کورٹ نے ایک ہفتے میں دو سو چوبیس کیسز نمٹا دیئے سپریم کورٹ علامیہ کے مطابق یہ کیسز دو سے چھے اکتوبر کے درمیان نمٹائے گئے چیف جسٹس آف پاکستان اور معزز جج صاحبان مخدمات تیزی سے نمٹانے کے لیے پرازم ہیں پاک بہریہ کی کمان تبدیل ایڈمیرل نوید اشرف نئے سربراہ بن گئے پی این ایز زفر اسلامباد میں صبح اگدوش ہونے والے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے بہریہ کی کمان ایڈمیرل نوید اشرف کو سانپی نیوی کے جوانوں نے نئے چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا جس سامنے رکھتے ہوئے صلاحیت بڑھانا نا گزیر ہے بلو ایکانومی کسی بھی ملک کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے نیترلینڈز کے خلاف جیت کے بعد ہدر آباد دکر کے ہٹیل میں پاکستان ٹیم کا شاندار استقبال ہٹیل ستاف نے پاکستانی کرکٹرز کو خوش آمدید کہا پاکستان ٹیم کے لیے تالیاں بجائیں پاکستانی کھلاریوں نے بولنگ کوچ مونم موکل کی سالگرہ بھی منائی کٹیل کے باہر بھی مددہ پاکستان ٹیم سے اظہار محبت کے لیے جمع ہوئے آئی سی سی والکپ میں بنگلہ دیش نے جیت سے خاتہ کھول لیا افغانستان کو چیہ وکٹ سے بہت سانی شکست دے کر میگا ایونٹ کا کامیابی کے ساتھ آغاز افغانستان کے ایک سو ستاون رنس کا حدہ بنگلہ دیش نے پینٹیس میں اوور میں ہی پورا کر لیا بنگال ٹائگرز کی جانب سے مہدی حسن کی شاندار آل راونڈر کار کردگی تین ریکٹوں کے ساتھ ستاون رنس کیننگز کھیلی نجمول حسین انسٹ رنس بنا کرنا قابل شکاست رہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بتیجے شیخ راشد شفیق کی گرفتاری کے لیے پولیس کا صرافہ بازار میں شیخ رشید کے آبائی گھر پر چھاپا شیخ راشد شفیق نہیں ملے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب پولیس اور ایلیٹ فورس کے اہلکار دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے ملازمین پر تشدد کیا اور ان سے متعلق پوجھ گچ کی اس سال پنجاب نے کپاس کی فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوا فصل کو بیماری سے بچانے کے لیے فاجے پاکستان نے ہر سطح پر رہنمائی کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقفی کی وفاقی وزیر گوھر اجاز کے ساتھ پریس کانفرنس کہا فوج کے ہلیکاپٹرز اور ڈرونز پیر مکھی پر سپریے کرتے رہے بھرپور معاونت اور رہنمائی پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں وفاقی وزیر گوھر اجاز بولے محنت اور ذمہ داری سے کام کیا جائے تو بہترین نتائج آتے ہیں کہا ٹیکسٹائل کی سنت دس سال بعد مضبوط ہو گئی ہے سیالکوٹ کے علاقے سمڑی آل میں باپ نے پسند کی شادی کرنے والی بیٹی اور داماد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزم گرفتار پولیس کے مطابق لڑکی شوہر کے امراب والد سے ملنے آئی تھی اس نے چار ماہ قابل پسند کی شادی کی تھی لودران کے علاقے جم کلیار کے سکول پرنسپل پر خاتون ٹیچر سے زادتی کا الزام ٹیچر کے والد کی مدعیت میں پرنسپل اور دو ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج متاثرہ خاتون ٹیچر کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ملزم نے ان کی بیٹی سے زادتی کی اور ویڈیو بھی بنائی پولیس کے مطابق ویڈیو وائرل ہونے پر سکول پرنسپل فرار ہو گیا تلاش جاری ہنگو میں تیندوہ نہ پکڑا جا سکا لودی خیل رئی سامن مین جیٹی روڈ پر تیندوے کی تلاش کوپریشن آج تھی سے روز بھی جاری سب دیویجن فورسٹ آفیس کے مطابق گزشتہ رات تیندوہ علاقے میں دوبارہ دیکھا گیا آج نئے لائے عمل کے ساتھ تیندوے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے پاکستانی خاتون امیرہ سلیب نے خلا میں پہنچ کر تاریخ رقم کر دی یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی بن گئی خلا سے واپسی پر سفر کو یادگار قرار دیا کہا کہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ خلا میں اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا خلا میں جانے کا تجربہ بہت شاندار رہا کراچی چڑیا گھر کے باہر بھورے ہمالین ریچ رانو کو قید میں رکھنے کے خلاف احتجاج مظاہرین تو چڑیا گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ رانو کے پنجے کے باہر جا کر خاموش احتجاج کرنا چاہتے تھے چڑیا گھر انتظامیہ کو کہنا ہے کہ حجوم کو چڑیا گھر کے اندر جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حیدر آباد کن یا کراچی بریانی کہاں کی اچھی دونوں کے ذائقے اور پکانے کے طریقے الگ ضرور لیکن پرستار دونوں کے بے شمار حیدر آبادی بریانی میں گوشت کو مسالہ لگا کر چھوڑا جاتا ہے تو کراچی میں گوشت کو مسالے میں بھونا جاتا ہے میچ کے ساتھ بریانی کو ہی بھی ہو مزا پاکستان کی جیت کے ساتھ ہی دوبالہ ہوتا ہے محمد آمیر نے بتائیں کوہلی کی کمزوریاں اماد وسیم نے کیا میکسویل کو ریٹ کس نے اچھا کھیلا کون ہوا ناکام دیکھئے کرکٹ سپیشل پروگرام ہارنا منع ہے محمد آمیر، اماد وسیم، عبد الرزاق، سکندر بخت اور تابش حاشفی کے ساتھ بالکپ کے دوران رزانہ رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر سکردوں میں دنیا کے بلند ترین سرفرنگا کول ڈیزرٹ میں جیپ ریلی، اسیسز آئی جایورز، کوالیفائنگ راونڈ میں کامیابی کے بعد فائنل راونڈ میں داخل پولو میچز اور مختلف ثقافتی کھیل بھی فسٹیول کا حصہ بلائنڈ جیل میں کشتی کا مقابلہ فسٹیول میں غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد میں شرکت پاکستان تھیٹر فسٹیول کے انتیس میں روز آج دو کھیل پیش کیے جا رہے ہیں مزاہیہ کھیل لاو ایٹ سیونٹی اردو زبان میں پیش کیا گیا دوسرا کھیل پیر اچھی اور میر باکی ریلی پیش کیا جائے گا جیو اور جنگ کے شتراک سے پاکستان تھیٹر فسٹیول کا آخری کھیل تعلیم بالگہ ہنکال پیش کیا جائے گا میں اس وقت امریکہ کے شہر شکاگو میں موجود ہوں جہاں پر بیس سے زیادہ پاکستانی شکاگو میریٹھن بیس آنے کے جس کا ارکارٹ آٹھ ایٹر پر بھٹیا جا رہا ہے شکاگو میریٹھن گولل میجر میریٹھن میں ایک اہم تری میریٹھن ہے اور ان چھے میریٹھن میں شامل ہے جن کو مکمل کرنے پر ہر میریٹھن رنر سکسٹارٹ میریشر بن جاتا ہے اور شکاگو میریٹھن کل ہوگی میریٹھن میں جیو نیوز کے انکر پرسن محمد جنید بھی شکاگو میریٹھن کا حصہ ہوں گے مجموعی طور پر بیس سے زیادہ پاکستانی میریٹھن میں حصہ لیں گے